اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ یکم محرم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت بیان کروں گی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں سے بڑی ہی برکتیں ادا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے اس آیت کے ذکر سے اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے بسم اللہ الرحمن کے بڑے ہی فائدے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری بادل مشرق کی طرف جھڑ گئے ہوائیں ساکن ہو گئیں سمندر ٹھہر گیا شیعتین پر آسمان کی طرف سے شولے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا میں اس چیز میں اس کام میں ضرور برکت پیدا کر دوں گا سبحان اللہ حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیس دروغے ہیں اور جو کوئی بھی ان انیس دروغوں سے بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے اور اس کے بھی انیس حروف ہیں یہ حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی انیس حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی انیس ہے احادیث شریف میں ہے کہ جو بھی کام بسم اللہ پڑھ کے نہیں شروع کیا جاتا مثلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع نہیں کیا جاتا اس کام میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی اور آپ کبھی آزما کے دیکھ لیں کہ جو کام بھی آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور جو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ جکم محرم کا ہے اس میں بہت ہی زیادہ برکتیں ہیں اور بہت ہی زیادہ مجرب ہیں اور یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو اگر روزگار کی پریشانی ہے رشتوں کی بندش ہے مالی مشکلات ہیں گریلو ناچاکیاں ہیں اولاد کی نافرمانی ہے پہاڑ جیسا کرزہ ہے لا علاج بیماریاں ہیں بیرون ملک جانے کی خواہش ہے حج کی تڑپ ہے اپنا گر اپنی سواری اور گریلو الجنوں کا خاتمہ ناممکن مشکلات کا خاتمہ الگرز کے کوئی بھی حل نہ ہو رہا ہو تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کی ساری پریشانیاں مشکلات ہر طرح کے معاملات بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ دو وظیفات شیئر کروں گی اور ایک بسم اللہ کا وظیفہ ہے وہ آپ کبھی بھی ہر روز یعنی کہ جب چاہے کر سکتے ہیں لیکن جو آج کا وظیفہ ہے میں آپ کو وہ بتانے جاری ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو رکات نفل حاجت پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے وضو کی حالت میں جائے نماز پر بیٹھے ہی ایک سو تیس مرتبہ ایک سفید کاغذ کے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے ایک سو تیس مرتبہ اور اس کو لکھ کے آپ اپنے گھر میں اپنے پرس میں یا پھر تعویز بنا کے اپنے گلے میں پہن سکتے ہیں اور اس کو پہننے سے کیا ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا آپ ہر طرح کی مشکلات جادو ٹونا ہر طرح کی ازمائش سے محفوظ رہیں گے اور آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی آپ ہر طرح کی بیماریوں سے آفات سے محفوظ رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی اور بھی زندگی میں بندش ہے یا پھر کوئی اور معاملات ہیں جو کہ مشکلات ہیں جو کہ نہیں آپ ان سے چھٹکارہ پارے رحمان رحیم پڑھنی ہے اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور رزانہ یعنی کہ اکتالیس دن تک آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کی ہر طرح کی حاجات پوری اور انشاءاللہ عزوجل اس وظیفے کو کرنے سے آپ نے اس وظیفوں کو اکتالیس دن لگاتار کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کی ساری نیک حاجات نیک دعا ہر وہ مقصد جس میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ عزوجل پورا ہو جائے گا اور آپ کی زندگی کی ہر طرح کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور آپ کو ہر حال میں کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی اور اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ عزوجل آپ کو کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی مشکلات پیش نہیں آئے گی اور اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ